دوستو وہ دس غلطیاں جن کی وجہ سے ہمارے بال گر رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ غلطیاں روز مر زندگی میں کر بھی رہے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان سب غلطیوں کو کیسے ختم کر کے اپنے بالوں کو سیو کر سکتے ہیں دوستو ٹپ نمبر ون دوستو دھوپ آپ کی باڈی کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے لیکن خاص کر صبح کی اور اصل کے ٹائم سے تھوڑے پہلی کی دھوپ نہ کہ دوپہر کے وقت کی دوپہر کے وقت کی وہ آپ کی باڈی کے لیے آپ کے بالوں کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ دوستو اس میں یووی ریز ہوتی ہیں دوستو جو آپ کے سر کے بالوں کی چمڑی ہوتی ہے سکیلپ یہ اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں یہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہیں دوستو دوسرے جو سب سے بڑی غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں غلط شیمپو کے استعمال کر کے جو خاص کر جوان لڑکے ہوتے ہیں وہ جیسی باتھ روم میں جاتا ہیں ان کو جو بھی شیمپو ملتا ہے اس سے سرد ہونے شروع کر دیتے ہیں اور یقین مانے دوستو ان کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنے بالوں کا دوست یہ جو سستے شیمپو ہوتے ہیں ان میں سلفٹ اور سیلیکون بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے بالوں کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا کیونکہ سیلیکون اور سلفٹ آپ کے پورز کو بلکل بند کر دیتا ہے بالوں کے پورز کو بہتر تو یہ ہے کہ آپ سیلیکون اور سلفٹ فری شیمپو استعمال کریں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا شیمپو آپ کے لیے بیسٹ ہے تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹپ نمبر تھری وہ غلطی جو ہم نارمل روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم ایویڈ بھی کرتے ہیں ورزش ایکسرسائز یوگا میڈیٹیشن یہ سب کرنے کے بعد ہمیں کیا آتا ہے دوستو پسینہ جس سے ہمارے سکن کے جو پورز ہوتے وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور بعد میں جب پسینہ خوشک ہوتا ہے تو وہ پورز پوری طرح سے بند ہو جاتے ہیں ڈک جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن دوستو بلکل ڈرائے ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی سکیلپ بھی بلکل ڈیمیج ہو جاتی ہے دوستو اگر تو آپ بہت زیادہ کسرت کرنے والوں میں سے ہیں یا ورزش محنت کرنے والوں میں سے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ورزش یہ سب کرنے کے بعد کسی اچھے سے شیمپو سے اپنے سر کو دھویں چیپ ہیئر پروڈکٹس دوستو اگر آپ روزانہ روز مارہ زندگی میں اپنے بالوں پر کوئی نیو کی پروڈکٹ وغیر اپلائک کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں آپ کے بالوں کے لئے آپ کی بالوں کی نشون ہوا کے لئے یہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتے ہیں اگر تو آپ ویک میں ایک مردبہ پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ نارمل روٹین میں استعمال کر رہے ہیں تو اتنے تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ روز مارہ کی زندگی میں یہ استعمال کر رہے ہیں تو دوستو یہ آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ٹپ نمبر فائف اگر تو دوستو آپ شہر میں رہتے ہیں تو شہر میں کیا ہوتا ہے پولیوشن دھوان ڈسٹ یہ اڑ کر آپ کے بالوں کے ساتھ چپک جاتی ہے کیونکہ آپ نے وہ چیپ پروڈکٹس اپنے بالوں پر اپلائے کی ہوتے ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو بہت بری طرح ڈیمیج کر سکتی ہے ٹپ نمبر سکس دوستو اگر تو آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بالوں کو دھوتے ہیں واش کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے آپ کے بالوں کی چمک اور مضبوطی ختم ہو جاتی ہے آپ کے بالوں میں ڈرائنس آ جاتی ہے اور ڈرائنس سے آپ کے بال آسانی سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور ٹوٹ سکتے ہیں ٹپ نمبر سیون بلو ڈرائنگ بہت سے لوگ نہ آنے کے بعد اپنے بالوں کو ہیٹ دیتے ہیں سکھانے کے لیے جس کی وجہ سے آپ کے بال ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور ٹوٹ سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ ہیئر ڈرائی سے دوستو دوری رہیں ٹپ نمبر ایٹ ہیئر الٹریشن دوستو یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو کلر آئیز یعنی کہ اگر آپ بالوں کو کلرنگ کرتے ہیں کلر کرتے ہیں اور دوسرے دوستو ہیئر سٹریٹنر اگر تو آپ بالوں کو سیدھا کراتے رہتے ہیں اس سے آپ کے بال بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کے بال دوستو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں ٹپ نمبر نائن ڈائیٹ اور لائف سٹائل فیکٹرز دوستو اگر تو آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ سگریٹ کو بائے بائے بول دیں کیونکہ اس سے آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں اور ڈائیٹ کے متعلق انشاءاللہ میں نیکسٹ پروپر اس پر ویڈیو بھی بناوں گا اگر تو دوستو آپ کی ڈائیٹ کچھ خاص نہیں ہے تو آپ کے بال تب بھی جھڑ سکتے ہیں دوستو آپ کو اپنی ڈائیٹ کو بہتر کرنے کے لیے پانی بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس سے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں سبزی، پھل دوستو یہ آپ کی ڈائیٹ کا حصہ ہونا چاہیے اور دوستو کوئی نہ کوئی پروٹین کا سورس آپ کی ڈائیٹ میں ضرور ہونا چاہیے دوستو دسویں ٹرپ جو کہ انتہائی ضروری ہے اور خاص طور پر ہم اس پر توجہ دینی چاہیے انزائیٹی، سٹریس دوستو اگر تو آپ بہت زیادہ تینشن لیتے ہیں تو آپ کے بال ضرور جڑیں گے اور جو بال بچ بھی جائیں گے تو ان کی بھی کچھ صحت اچھی نہیں ہوگی تو آپ تینشن سٹریس سے بچ کیسے سکتے ہیں دوستو پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں چھوڑ دیں آپ کی تینشن سٹریس بلکل ختم ہو جائے گی لیکن دوستو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے دوسرا طریقہ اگر آپ تینشن سے بلکل ہی جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو آپ دوستو پانچ وقت کی نماز پڑھیں وضو میں رہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں دوستو ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں اور ساتھ میں دوستو آپ یوگا یا میڈیٹیشن کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ